بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ نہیں ہوئی ابھی سردیاں صحیح طرح یورپ کے اندر شروع نہیں ہوئی کہ یورپ کی جانب سے رشیہ کو ریکویسٹ کی جائے رہی ہیں کہ آپ امن کی طرف آ جائیں باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں یورپ کے ایک پرومننٹ ملک نے ایران کے ہاتھ ایران کے وزیر خارجہ کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا پیس انیشیٹیو کے نام سے ایران کے وزیر خارجہ نے وہ پیغام موسکو وہ دورے پر تھے تو وہاں پر انہوں نے سرگل لیوروف کے ساتھ جوائن پریس کونفر اس کے دوران یہ بتا دیا کہ پیس انیشیٹیو جو ہے جسے ایران پیس انیشیٹیو کہا جا رہا ہے یہ ایکچولی ہمارا نہیں بلکہ ایک یورپین کنٹری نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پیس انیشیٹیو جا کر موسکو میں روس کے صدر ولادہ میر پورٹن کے حوالے کر دیا جائے آپ نے کومنٹس باکس میں گیس کرنا ہے کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی نام نہیں لیا کہ کونسا یورپین کنٹری تھا جس نے ابراہیم رئیسی ایران کے صدر کو یہ ریکویسٹ کی اور یہ پیس انیشیٹیو تھمایا جو کہ ایران کے وزیر خارجہ نے شرگے لیوروف کے حوالے کیا موسکو کے اوفیشلز کے حوالے کیا آپ نے کومنٹس باکس میں گیس ضرور کرنا میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ریپورٹس میں نام بھی سامنے آگیا اس ملک کا اور اس ملک کے لیڈر کا جس نے پیس انیشیٹیو ایران پیس انیشیٹیو کے نام سے موسکو بھیجا تھا لیکن ایران نے بتا دیا اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایج کے نمائندے وفت چودہ رکنی وفت آئی اے اے کے چیف کی سربراہی میں یہ زپریزیا پاور پلانٹ پہنچ چکا ہے یہاں پر انہوں نے انسپیکشن کی اس وفت نے زپریزیا پاور پلانٹ کی اور یہاں پر جائزہ لینے کے بعد فیصلہ سنا دیا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنا آسان نہیں تھا زپریزیا پاور پلانٹ پہنچنا زپریزیا موجود تھا یہ وفت پھر یہ نکلنے لگا تو انہیں ایک خبر ملی کہ وہاں پر لڑائی بہت شدید قسم کی چل رہی ہے ادھ ادھر سے بھی شیلنگ ادھر سے بھی فائرنگ اور دونوں ممالک رشیہ اور یوکرین ایک دوسرے پر الزام آئید کر رہے تھے لیکن آئی اے اے کے چیف نے کہا کہ ہم تو جائیں گے ہم تو یہاں تک پہنچ گے تو اب ہم پاور پلانٹ کے اندر جائیں گے انسپیکشن کا عمل مکمل کریں گے اس کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے تو جب یہ پہنچنے لگے زپریزیا پاور پلانٹ یہ وفت جب پہنچنے لگا تو این وہاں پر یوکرین کی فورسز نے انہیں روک ل فکر ہے لیکن آئی اے اے کے چیف جانتے تھے کہ یہ کیوں مجھے روکا جا رہا ہے پاور پلانٹ تک پہنچنے سے کیوں یوکرین کی فورسز آگے آگئیں اور تین گھنٹے تک اس چودہ رکنی وفت کو یوکرینین فورسز نے پاور پلانٹ جانے سے روکا لیکن آئی اے 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 کے چیف وہاں پر پہنچ کر رہے کیونکہ انہوں نے وہاں پر جا کر جائزہ لینا تھا کہ شیلنگ کس کی جانب سے کی جاری ہے رشیا کہتا ہے یوکرین کی جانب سے یوکرین کہت رشیا کی جانب سے پاور پلانٹ انڈر کنٹرول ہے رشن فورسز کے تو رشیا کیوں کر پاور پلانٹ پر حملے کرے گا شیلنگ کرے گا تو یہ وفت پہنچ گیا زپریزیا پاور پلانٹ کے اندر یہاں پر انہوں نے جائزہ لیا اور چیف نے پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سیکڑوں ثبوت ہمیں مل چکے ہیں جو ہم نہیں بتائیں گے فیلحال ہم آپ کو اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں نہیں جارے میڈیا کے ذریعے رشیا یوکرین کی فورسز کو بتا دیں کہ انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے نمائندے چودہ رکنی وفت جو ہے اس نے انسپیکشن کی تھی یہاں پر جائزہ لیا زپریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ کا چودہ رکنی وفت نے لیکن آئی اے 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 کے چیف نے یہ نہیں بتایا کہ ہم میں سے کتنے میمبرز یہاں پر رکیں گے کیا آئی اے 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 کے چیف خود بھی یہاں پر زپریزیا پاور پلانٹ کے اندر موجود رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دن بھی نہیں بتائے کہ ہم کتنے دن یہا پر رکنے والے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے حوالے ہو گیا زپریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ اور ہم اس کی انسپیکشن کا عمل آنے والے کئی دن بھی جاری رہے گا یوکرین نے بہت زیادہ دہائیاں دی کہ بہت زیادہ خطر ہے آپ کی جان کو آپ ایسا نہ کریں رشیہ آپ پر بھی شیلنگ کر دے گا جو اس نیوکلئر پاور پلانٹ پر شیلنگ کر رہا ہے لیکن انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے چیف نے کہا کہ آپ رہنے دیں ہماری جان ہے ہم ہماری ذمہ باری ہے اور رشیہ نے ہمیں کمٹمنٹ دی ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت ہم کریں گے موسکو کی فورسز کریں گے تو ہم یہاں پر موجود رہ کر دیکھیں گے کہ کس کی جانب سے شیلنگ کی جاری ہے فائرنگ کی جاری ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زپریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ جو کہ یورپ کا سب سے بڑا نیوکلئر پاور پلانٹ ہے اس کے چھے نیوکلئر ریکٹرز ہیں جن میں سے پانچ شٹ ڈاؤن کیے جا چکے ہیں دیو ٹو شیلنگ فائٹنگ اور جنگ کسی کیفیت زپریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ کے اطراف بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پانچ نیوکلئر ریکٹرز بند کیے جا چکے ہیں اور کسی بھی ڈیزاسٹر کا بہت زیادہ خطرہ ہے اس وجہ سے آئی اے ای اے کے نمائندوں نے آئی اے اے کے چیف نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر موجود رہیں گے اور دونوں ممالک کو انہوں نے کہا ہے کہ اسے نو وار زون جو ہے وہ ڈیکلئر کیا جائے اس میں ترکی یونائٹن نیشنز آئی اے 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 رشیا یوکرین پہلے ہی زپریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ کو لے کر بات چیت کر رہے ہیں جس طرح سے گرین کے معاملے پر ایک ڈیل تک یہ ممالک پہنچے تھے اسی طرح زپریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ کو وار نو وار زون ڈیکلئر کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ان ممالک کے درمیان چل رہی ہے لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ گندم اور نیوکلئر پاور پلانٹ سے بڑھ کر دونوں ممالک کے سربراہان کو یا اٹلیسٹ دونوں ممالک کے نمائندوں کو بات چیت کی ٹیبل پر بٹھایا جائے اور وہ ملک ہے یورپ کا ملک ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان وہ پہنچے موسکو موسکو کا انہوں نے دورہ کیا وہاں پر سرگیل ایوروف سے ان کے ملاقات ہوئی امیر عبداللہیان کی اور جوائنٹ پریس کونفرنس کے دوران جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا میں نے پیس انیشیئیٹیو تھما دیا ہے سرگیل ایوروف کو رشیا کے فور اور منسٹر کو اور وہ مخاطب کر رہے تھے پریس کونفرنس کے دوران وہ مخاطب کر رہے تھے اس ملک کو جس نے پیس انیشیئیٹیو ایران کو تھمایا تھا اور انٹرنیشنل رپورٹس میں آیا کہ ایرانین پیس انیشیئیٹیو یہ ایرانین پیس انیشیئیٹیو نہیں تھا بلکہ ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ یورپ کے ایک ملک نے ابراہیم رئیسی ایران کے صدر کو یہ تھمایا تھا یہ ریکویسٹ کی تھی اور یہ پروپوزل تھمایا تھا کہ یہ یہ نقات ہیں تو یہ ولادمیر پوٹن کو موسکو کے افیشلز کو سر کے لیور آف کو تھما دیں کہ یہ ابھی بھی ایک راستہ باتچیت کا نکلتا ہے تو پلیز آ جائیں باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں کچھ ریپورٹس کے ذریعے نام سامنے آیا امینل میکرون فرانس کے صدر کا کہ جنہوں نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے یہ ریکویسٹ کی کہ امیر عبدالعیان جب موسکو کے دورے پر جائیں تو یہ پرپوزل جو ہے اپنے نام سے انہیں دے دیں رشیہ کے افیشلز کو دے دیں موسکو کے افیشلز کو دے دیں اور کہیں کہ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ لیں یہ 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 آپشنز ہیں وہ آپشن جو ہیں وہ نہیں بتائے ایران کے وزیر خارجہ نے لیکن انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ رشیہ کے وزیر خارجہ کو ہم نے یہ پرپوزل بھی دے دیا آپشنز بھی بتا دیئے اور ہم دوبارہ سے دونوں ممالک کو اپنی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھیں اور معاملات کو حل کر لیں اس کا مطلب ہے کہ یورپ کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے فرانس کے صدر امینل میکرون کی جانب سے جن کی گیس جو ہے دو روز قبل رشیہ نے بند کیا پوری گیس بند کیا تین روز کے لیے یا تیس روز کے لیے یا تین مہینوں کے لیے ابھی کلیر نہیں ہے تین ستمبر تک فلحہ یہ گیس فرانس کی بند کی گئی ہے نورٹ سٹریم ون کی جانب سے تو فرانس کے صدر امینل میکرون جو ہیں وہ پہلے بھی باتچیت کی کوششیں کرتے رہے لیکن انہیں پھر پیچھے ہٹا دیا ان کے بوس نے جو بائیڈن ہیں انہوں نے پیچھے ہٹا دیا فرانس کے صدر امینل میکرون کی جانب سے یا یورپین کانٹریز کی جانب سے کوئی رد عمل ایران کے اس پیس انیشیٹیو ایکچولی فرانس کے اس پیس انیشیٹیو پر سامنے نہیں آیا لیکن آج کے روز یکم ستمبر کے روز امینل میکرون ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی نے کوئی ٹھیکا لیا نیگوسیشنز کا ہم بھی نیگوسیشنز میں کردار ادا کر سکتے ہیں ترکی کو کس نے لائسنس دیا ہے جو کہ ایک نیٹو ملک ہے امریکہ کا اتحادی ہے تو اسے کس نے لائسنس دے دیا کہ وہ اس طرح کے باتچیت کے عمل میں فرنٹ لائن پر ہو تو ہم بھی فرنٹ لائن پر ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ران کے بدر خارجہ جس ملک کا نام لے رہے تھے اور ریپورٹس کے ذریعے جو ملک سامنے آیا جس ملک کا سربراہ سامنے آیا وہ امینل میکرون ہی تھے جنہوں نے آج ایک میٹنگ کے دوران یہ ایڈمٹ کر لیا کہ پیس انیشیٹیوز کے اندر باتچیت کے عمل کے اندر کردار ادا کرنا کیونکہ انہیں یورپین کنٹریز کی جانب سے امریکہ کی جانب سے اور سپیشلی یوکرین کی جانب سے امینل میکرون پر بہت سارا تنقید کی گئی کہ آپ جو ہے ایک حاج سے آپ رشیہ کے حملے کے نظمت کرتے ہیں دوسری جانب سے آپ باتچیت کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں تو یوکرین نے بہت زیادہ تنقید کی تھی امریکہ نے بہت زیادہ تنقید کی تھی فیبرری اور مارچ میں جرمنی اور فرانس ہی تھے سخت سردیاں آنے سے پہلے جو سو کالڈ کاؤنٹر اوفینسیف ہے اس کے ریزرٹس سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں کہ وہ ناکام ہوتا ہوا دکھائی دیر ہے رشیہ کی جانب سے کہا گیا کہ کونسا کاؤنٹر اوفینسیف وہ ناکام ہو چکا ہے تو یوکرین کے اوفیشلز نے ایک بیان جاری کیا اور یہ کہا کہ یہ جو کاؤنٹر اوفینسیف ہے یہ ایک دو روز کے اندر ریزرٹس نہیں دے گا بلکہ ہمیں ہفتوں اور مہینوں بھی لگ سکتے ہیں اپنے علاقے واپس لینے میں کیونکہ ان علاقوں کو کنٹرول کرنے میں رشیہ کو چھ مہینے لگے تو ہمیں بھی تھوڑا سا وقت تو دو تو یہ یوکرین کے اوفیشلز کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی لیکن یورپ جان چکا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے سردیاں بالکل سر پر آ چکی ہیں سخت سردیاں میں نے آپ کو بتایا تھے کہ نومبر ڈیسمبر جانوری اور فیبرری میں سخت سردیاں یورپ کے اندر ہوں گی اور اس سے پہلے ایمینل میکرون اور ہنگری جیسے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ باتچیت کے ذریعے تنازعہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور یہ بات جو یوکرین کے سابق صدر ہیں جو کہ دوہزار پانچ سے دوہزار دس تک یوکرین کے صدر رہے انہوں نے بھی ایک انٹرویو کے دوران بھنڈا پھوڑ دیا انہوں نے یہ کہا کہ مارچ کے مہینے میں بہت سارے یورپین کنٹریز نیٹو ممالک آئے تھے یوکرین کے دارالحکومت کیو اور انہوں نے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی سے کہا تھا کہ بات چیت کرو رولا مکاؤ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیلروس کے اندر بھی بہت ساری نشستیں ہوئیں اور پھر ترکی کی سالسی میں بھی بہت ساری نشستیں ہوئیں دونوں ممالک کے اوفیشلز کی وہ نشستیں اس لیے ہوئی تھی اکارڈنگ ٹو یوکرینز فارمر پریزیڈنٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریکویسٹ کر رہے تھے یورپین کنٹریز جنہوں نے انیشیئیٹ کیا تھا یہ تنازعہ وہ ریکویسٹ کر رہے تھے مارچ کے مہینے میں بھی ان کا سوفویر اپ ڈیٹ ہو گیا تھا جب رشیا کیو اور خار کیو تک پہنچ گیا تھا تو انہوں نے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کو کہا تھا کہ بات چیت کرو رولا مکاؤ اور یہاں تک کہ یوکرین کے سابق صدر نے کہا کہ یہاں تک کہ کچھ یورپین کنٹریز نے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کو یہ بھی کہا کہ اپنی جو تیریٹریز رشیا کنٹرول کر چکا انہیں جانے دو اور لڑائی لڑائی ماف کروا کیونکہ تنازعہ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے کی جانے بڑھتا وہ جا رہا ہے یعنی کہ مارچ میں انہیں ریالائز ہو گیا تھا یورپین کنٹریز کو کہ آگے سردیاں ہماری بہت سخت گزرنے والی ہیں تو یوکرین کے فارمر پریزیڈنٹ نے بھی بتا دیا کہ یورپین کنٹریز نیٹو ممالک جو ہیں جنہوں نے اس جنگ کو انیشیئٹ کیا تھا فیول ایڈ کیا تھا ان کا سوفٹ ویئر رشیا کا حملہ ہوتے ہی اپ ڈیٹ ہو چکا تھا اور وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے تھے مارچ کے مہینے میں ہی جنہوں نے اس جنگ کو انیشیئٹ کیا تھا سٹارٹ کروایا تھا نہ صرف فیبرری دوہزار بائیس میں بلکہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ دوہزار چودہ کے بعد سے یورپین کنٹریز نیٹو ممالک پلان کر رہے تھے یوکرین کے ساتھ مل کر کہ کریمیا کو کیسے واپس لینا ہے ڈان باس کے اندر یہ جو سپریٹسٹ مومنٹس ہیں انہیں کیسے ختم کرنا ہے رشیہ نے بات بارے ہاتھ دہرائی ہے کہ ہم نے اس جنگ کا اس آپریشن کا آغاز اس لیے کیا کیونکہ اگر ہم یہ آپریشن کنڈکٹ نہ کرتے تو یوکرین ہم پر حملہ کر دیتا نیٹو کے ساتھ مل کر یوکرین بہت زیادہ تیاری کر چکا تھا جو اس جنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھی کہ یوکرین کی تیاری تو تھی نیٹو اور یوکرین نے تیاری تو کر رکھی تھی رشیہ کا مقابلہ کرنے کی لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی رشیہ کی ولادم ارپورٹن کی سرگے لیوروف کی کہ یوکرین کیوں تیاری کر رہا تھا آپ پر حملہ کرنے کی میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں سٹولٹن بگ نیٹو کے چیف نے بھولے سے یہ بیام دے دیا یا پھر وہ بھول بھی جاتے ہیں ان کی اکسر سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کی جسٹیفیکیشن بعد میں انہی کی جانب سے یا پھر نیٹو کے افیشلز کی جانب سے نیٹو کانٹریز کی جانب سے سامنے آ رہی ہوتی ہے کلپ سنیے سٹولٹن بگ کا اس کے بعد بات کرتے ہیں گفتگو آپ نے سنی سٹولٹن بگ کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیٹو بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں یورپین کانٹریز بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں یوکرین کا نہ صرف اب بلکہ ہم دوہزار چودہ سے تیاری کروا رہے تھے یوکرین کی کیا تیاری کروا رہے تھے آپ یوکرین کی یہی تیاری کروا رہے تھے کہ کرنیا کو کیسے واپس لینا ہے ڈان باس میں کیسے سپریٹسٹ مومنٹس کو ختم کرنا ہے تو پھر کروائیں نہ ختم آٹھ سال کی تیاری آٹھ مہینے سے بھی کم وقت میں آپ کا سوفٹ ویئر کیوں اپ ڈیٹ ہو گیا کیوں تیاری مکمل نہیں تھی یا پھر رشیہ نے اس تیاری پر آپریشن کنڈکٹ کر کے پانی پھیر دیا اس آپریشن کے سٹارٹ ہونے سے قبل جو نیٹو اور یوکرین نے پلان کر رکھا تھا کہ وہ آپریشن کنڈکٹ کریں گے کرنیا اور ڈان باس کے اندر اس آپریشن پر پانی پھیر دیا کیا رشیہ نے اور اب ریکویسٹس کی جاری ہیں ایمینل میکرون یورپ کی جانب سے ڈیفرنگ چینلز کے تھرو کے باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں کیا رشیہ ایمینل میکرون کی بات سنتے ہوئے باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھے گا کون سے نکات ایمینل میکرون نے پیش کیے ہیں جو کہ جن پر دونوں ممالک وہ سمجھتے ہیں کہ راضی ہو کر باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے فیلحال یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی کا کوئی موڈ نہیں نظر آتا وہ پورس کے ہاتھی بن چکے ہیں جن کی سونڈ انہی ممالک نے کاتی تھی اب وہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں کہ جب تک میں اپنی ٹیرٹریز واپس نہیں لوں گا میں باتچیت کی ٹیبل پر نہیں بیٹھوں گا نظر رکھیں گے آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی